آپ پہ کوئی شک کرے کہ آپ جوگ پہ جانے کا کہہ کے کہیں اور چلی جاتی ہیں اور آپ کو کوئی پیچھا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی ڈراما انڈسٹری بڑے ٹیلنٹیٹ فنکاروں سے بھری پڑی ہے اور یہاں ایسے گوھر نایاب موجود ہیں جن کا تمام دنیا کی فلم ڈراما انڈسٹری سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے انہی میں ایک نام یمنا زیدی کا بھی ہے جو اس وقت پاکستان کی نامور فلم اور ڈرامو کی ادھاکارہ کے طور پر جانی جاتی ہیں حالیہ دنوں ملک بھر کے تمام چینلز پر چھائی ہوئی نظر آتی ہیں حالیہ دنوں ان کا ڈراما جنٹلمن ملک کے نامور چینل گرین انٹرٹینمنٹ سے آن ائر کیا گیا جس نے ملک وغیر ملکوں میں اپنی شہرت کے جھنڈے گاڑ دیئے یمنا زیدی جنہوں نے متعدد ڈراموں میں کام کیا اور اپنے فن کا لوہا منوایا اب وہ کسی تاررخ کی محتاج نہیں دو ہزار بارہ کے سال میں ان کا ایک شاکار ڈراما تھکن اے آروائی سے نشر کیا گیا جو ان کا ڈیبیو ڈراما تھا اس ڈرامے میں یمنا زیدی کا منفی کردار رکھا گیا اس ڈرامے کی مزید کاسٹ میں سبا غمر، سبا فیصل، فاروق زمیر، بلال قریشی، فرہات و فیل، سبور علی، توقیر ناصر، بندیہ و دیگر کردار ادا کرتے دکھائی دئیے انہی میں ایک لڑکی مہک کا کردار ادا کرنے والی یمنا زیدی تھی مہک صدف یعنی سبا قمر کی چھوٹی بہن دکھائی گئی ہے یہ ڈراما بائیس اقصاد پر مشتمل تھا اور کہانی کے ادبار سے صدف کے گرد کھومتا ہے مجھے نظر کے اس دور سے نکل آئی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنے عمر کا یہ نازک دور بینا ٹھوکر کھائے سامل کے گزار دو جو محبت، عیسار پربانی کا پیکر دکھائی گئی علاوہ ازی یہ فیملی، ڈراما، معاشرتی، سماجی، پیسی کی تنگی اور رشتوں کے احساس کو اجاگر کرتا بھی دکھائی دیا جہاں صدف جو پورے ایک خاندان کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے اپنے فرائز ادا کرتی نظر آتی ہیں بہن بھائی کی فیسیں، گھر کا خرچہ، یوٹیلیٹی بلز تمام کے لیے وہ ایک فیکٹری میں کام کر کے اپنا گھر چلاتی ہے اور تن تنہا معاشرے سے لڑتی دکھائی دیتی ہے غرض یہ کہ یہ ڈراما ہمارے حقیقی معاشرے میں موجود کرداروں کا بہترین اکاس تھا اور جون جون یہ ڈراما آگے بڑھتا ہے مزید رشتے اور نئی کہانیاں جنم لیتی دکھائی دیتی ہیں رائٹر فائزہ افتخار تھیں جبکہ ڈائریکٹر امین اقبال تھے پسے پردہ موسیقی ازرا جہاں نے دی حلقے میں اس ڈرامے کو کافی پسند کیا گیا اور دوہزار بارہ کی ٹاپ ٹین لسٹ میں ساتھویں نمبر پر رہا ایک بار اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں اور اپنی آرہ سے آگا کریں